الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماع والطارق وما ادراکم الطارق النجم الثاقب صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلى آلکہ واصحابه یا سید یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا نبی اللہ وعلى آلکہ واصحابه یا سید یا نور اللہ حمد و صلاة کے بعد آج کی گفتگو میں ہم سورہ تارق سلے کا سورہ وناس تک قرآن مجید کے اس حصے میں سے کچھ باتیں کچھ مزامین پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ تفہیم قرآن پر حق پر قائم فرمائے سورہ تارق میں انسان کو اس کے مادہ تخلیق اور قیفیت تخلیق کی جانب متوجہ فرمایا ہے اور فرمایا جس دن چھپی باتیں ظاہر کر دی جائیں گی اس وقت اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کسی کے پاس طاقت ہوگی اور اسی سورہ مبارکہ کے آخر میں جا کے ارشاد فرمایا کہ فرمایا بے شک یہ قرآن قول فیصل ہے یہ کوئی ہسی مزاق نہیں ہے ایسے نہیں ہے کہ تم دل بہلانے کے لیے اسے پڑھو بے شک یہ قول فیصل ہے قرآنی اصل قول فیصل ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ایک جملے نے بڑے پڑھدے کھول دیئے کہ قرآن قول فیصل ہے قرآن فیصلے کی کتاب ہے یہ کوئی ہسی مزاق نہیں ہے فرمایا یہ لوگ تدبیریں کر رہے ہیں وَعَقِيدُ قَعِدَا اور اللہ فرماتا ہے میں بھی تدبیر کر رہا ہوں فَمَحِلِ الْكَافِرِينَ أَمْحِلْهُمْ رُوَعِدَا پس آپ کفار کو تھوڑی محلت اور دے دیں اور کچھ وقت انہیں کچھ نہ کہیں یعنی تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے آپ انہیں کچھ بھی نہ کہیں تو اللہ تدبیر کر رہا ہے انہی کی تدبیریں انہی پر الٹ دی جائیں گی پھر اس سے آگے سورة العالی ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اللہ تعالی کی قدرت کاملہ اور بلندی کا ذکر فرمایا اور اس کی تسبیح کا حکم ارشاد فرمایا اور آید نمبر چھے میں فرمایا کہ ان قریب ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے اس سورت کے آخر میں فرمایا جنہوں نے اپنا باطن صاف کر لیا اور اپنے رب کا نام لے کر پھر نماز پڑھی وہ کامیاب ہو گیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا اور اپنے رب کا نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا اور ایک بہت بڑی حقیقہ سورة العالی میں بیان فرمائی فرمایا البتہ تم ترجیح دنیا کی زندگی کو دیتے ہو تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو والآخرت خیر وآبقا حالانکہ آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے ترجیح لوگ دیتے ہیں لوگ جینا چاہتے ہیں جینا پسند کرتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ سارے کام جینے کے لیے کرتے ہیں مکان بناتے ہیں جینے کے لیے مال کماتے ہیں جینے کے لیے آسائشیں جمع کرتے ہیں جینے کے لیے سارا کچھ جینے کے لیے کرتے ہیں تو پھر ترجیح بھی جینے کو دیتے ہیں لیکن رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم ترجیح تو دیتے ہو دنیاوی زندگی کو لیکن آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں کہا تھا کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیحی بنیادوں پہ لینا بلکہ ہمارے لیے تو ترجیحی بنیادیں آخرت کی ہیں مصنف ابن عبی شہبہ میں حضرت علی المرتضی شہر خدا کررم اللہ تعالی و جہاہ القریم کا وہ قول موجود ہے جہاں آپ نے فرمایا تھا کہ لوگ آخرت کے بیٹے بھی بنتے ہیں اور دنیا کے بیٹے بھی بنتے ہیں فرمایا تم دنیا کے بیٹے نہ بننا آخرت کے بیٹے بننا اور فرمایا آج عمل ہے حساب نہیں کل حساب ہوگا عمل نہیں ہوگا تو کبھی بھی دنیا کے بیٹے نہ بننا اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے ذرا جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر صورت الغاشیہ ہے اس صورت کے شروع میں ان لوگوں کے انجام کا ذکر ہے جو آخرت میں آزاب سے دو چار ہوں گے اس کے بعد ان خوش نصیب مومنوں کا ذکر ہے جنہیں اخروی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا پھر اللہ تعالی کی شانِ تخلیق کا ذکر ہے اسی صورہ مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا جا رہا ہے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فَزَكِّرْ اِنَّمَا أَنْتَ مُزَكِّرْ پس آپ انہیں سمجھاتے رہیے آپ کا کام سمجھانا ہے سمجھاتے رہیے بات کرتے رہیے محبوب انہیں بتاتے رہیے انہیں نفع دے گا آپ کا سمجھانا آپ انہیں کہتے رہیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فلان بات بار بار کی جاتی ہے بار بار جمعہ ہوتے ہیں بار بار نصیحتیں ہوتی ہیں بار بار کہا جاتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے نہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ لوگ بہت عمل کرتے ہیں عمل کے طرف بھی لوگ بڑھتے ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے عمل کرنے والوں کی یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنا عمل کر کے اب کسی کو بتا نہیں رہے اور وہ اچھا کر رہے ہیں لیکن لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کوئی عمل ہی نہیں کر رہا تو ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے لیکن اگر کوئی عمل نہ بھی کرے تو پھر بھی سمجھانا چھوڑنا نہیں چاہیے سمجھاتے رہنا چاہیے پھر اس سے آگے سورہ فجر ہے سورہ فجر کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فجر کی اور ذل حج کی داثراتوں کی جفت اور تاک کی قسم کھا کے فرمایا کہ کفار کو ضرور بزرور عذاب ہوگا یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساری زندگی یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں اور پھر یہ عذاب سے بچ جائیں انہیں ضرور بزرور عذاب ہوگا آیت نمبر سترہ سے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ایک دوسرے کو یتیم کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے وراثت میں ملا ہوا پورا مال ہڑپ کر جاتے ہو تمہیں مال سے بے پناہ محبت ہے اس کے بعد فرمایا آخرت میں اس مال کی ناپائداری کا احساس ہوگا تمہیں پتا چلے گا کہ یہ تو کوئی شہ بھی نہیں انسان پشتائے گا مگر یہ پشتاوا کچھ کام نہیں آئے گا اور آخری آیت میں فرمایا کہ نفس مطمئنہ یعنی اعلیٰ درجے کے ایمان کے حاملین کے وفات کا وقت عزاز و اکرام کے ساتھ ان کا استقبال کیا ایتوہن نفس المطمئنہ ارجعی الارب کی رادیت مردی اے نفس مطمئنہ لوٹا اپنے رب کی جانلی تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے فدخلی فی عبادی شامل ہو جا میرے خاص بندوں میں ودخلی جنتی اور داخل ہو جا میری جنت میں ان لوگوں کو اللہ پھر اس طرح کے انام کے ساتھ نوازے گا اور پکارے گا اس سے آگے پھر سورہ بلد ہے ارشاد فرمایا لا اکسمو بحاظ البلد اے محبوب مجھے شہر مکہ کی قسموان تحلم بحاظ البلد اس حال میں کہ آپ اس شہر میں موجود ہیں ہم اس شہر کی قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شہر میں موجود ہیں اس صورت میں نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و جلالت کا بیان ہے اس شہر کی قسم اس لیے کھائی گئی کہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں اس صورت میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو دیکھنے کے لیے دو آنکھیں بولنے کے لیے دو ہونٹ عطا کیے اور نیکی اور بدی کا شعور عطا کیا آگے اللہ نے نفس کی باطل خواہشات اور شیطانی ترگیبات کے خلاف جہاد کو مشکل ترین مرحلہ قرار دیا کہ یہ ایک مشکل ترین مرحلہ ہے اللہ اکبر اور اس دشوار گزار گھاٹی کو سار کرنے کا آسان رستہ یہ ہے کہ کسی مالی تاوان تلے دبے ہوئی گردن کو ازاد کرنا بھوک میں مبتلا شخص کو کھانا کلانا ترجیحن ایسے یتیم کو جو قرابتدار بھی ہو یا خاک افتادہ مسکین ہو ایسے لوگوں کی خبرگیری کرنا اس جہاد میں کامیابی کی دلیل بھی بن سکتا ہے اس سے آگے پھر سورہ شمس ہے اس سورہ کے شروع میں تمہید کے طور پر اللہ تعالی نے انسان کو نفس سمیت سات چیزوں کی قسم کھائی ہے اور بتایا کہ اللہ تعالی نے ہر انسان کو نیکی اور بدی میں تمیز کے شعور کا الہام کر دیا سو جس نے اپنے نفس کو پاک کر رکھا ہے وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے الودہ کر لیا وہ ناکام ہوا اشارت فرمایا اسی سورہ مبارکہ کے اندر جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا اور آخر میں سال علیہ السلام کی قوم کا اونٹنی کی کونچیں کاٹنے اور ان پر اللہ کے عذاب کا ذکر ہے پھر اس سے آگے سورہ لیل ہے اس سورہ مبارکہ کے شروع میں واللیل کا ذکر مذکور ہے اس لیے اس کا نام سورہ واللیل رکھا گیا اس سورت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ انسان کی جد و جہد مختلف سمتوں میں جاری رہتی ہے ایک طبقہ وہ ہے کہ اللہ کے عطا کردہ مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے تقوے پہ کاربند رہتا ہے اور نیک باتوں کی تصدیق کرتا ہے تو ہم اس کے لیے آسانی یعنی جنت تک رسائی کی منزل آسان کر دیں گے لیکن دوسرا طبقہ وہ ہے جو اللہ تعالی کی دیوئے مال میں سے بخل کی وجہ سے خرچ نہیں کرتا اور وہ دولت کی فرامانی میں مست ہو کر اللہ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور نیک باتوں کو جھٹلاتا ہے اور اشارت فرمایا کہ چونکہ نیک باتوں کو جھٹلاتا ہے تو اس کے لیے ہم مشکل منزل یعنی دوزک کا راستہ آسان کر دیں گے جو نیک کام کرے گا اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے اور جو ہماری آیات کو جھٹلا دے گا پھر اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان کر دیں گے آخری آیات میں فرمایا کہ نار جہنم سے وہی شخص بچا رہے گا جو کسی کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب عالیٰ کی رضائی جوئی کے لیے اپنے رب کو رازی کرنے کے لیے اپنا مال اس کرام میں خرچ کرے تاکہ اس کا قلب بخل حرص حوث اور دولت کی محبت کے غلبے سے پاک ہو مفسرین کی ایک بہت بڑی جماعت نے لکھا یہ آیتیں تب نازل ہوئی تھی جب حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال ابشی کو آزاد کرایا کہ بغیر کسی احسان کے ایسا نہیں کہ کوئی احسان تھا تو انہوں نے ان کے مالک سے آزاد کرایا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرایا اللہ اکبر اس سے آگے پھر صورت الدہا ہے صورت اللیل کے بعد صورت الدہا ہے یہ وہ صورہ مبارکہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں اور عظمتوں کو بیان کرتی ہے اشارت فرمایا وَالدُّهَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا قَسم ہے روزِ روشن کی اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ چھا جائے اس سے کچھ مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے وَالدُّهَا کَمَانَا مَحْبُوبَ آپ کے چہرہِ نُور کی قسم وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا اور آپ کے ظُلْفِ اَمْبْرِی کی قسم جب وہ چہرہِ نُور کے گرد چھا جائیں مَا وَدَّا كَرَبُّكَ وَمَا كَلَا آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے کچھ دنوں تک وحی نہیں آئی تھی تو کفار نے کہنا شروع کر دیا کہ مَازَ اللَّهِ مُحْمَدِ عَبْدُ اللَّهِ کے رب نے انہیں چھوڑ دیا ہے تو رب کیا فرماتا ہے ذرا انداز دیکھئی مَا وَدَّا كَرَبُّكَ وَمَا كَلَا اے مَحْبُوبَ نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے بلکہ وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَا الْأُولَى مَحْبُوبَ آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی آپ کو تو روز شان بڑھا کے دی جائے گی آپ کے تو مرتبوں اور شانوں میں روز اضافہ ہوگا آپ دیکھیں حضور کی امت بڑھتی جا رہی ہے شانیں بڑھتی جا رہی ہیں آج میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں انہتیں پڑھی جا رہی ہیں حضور کی عظمتوں میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے فرمایا اللہ اکبر فرمایا محبوب عن قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے آپ اپنے محبوب سے راضی مسلم شریف میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غم امت میں پریشان ہو گئے اور دعا کرنے لگے اللہم امتی 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 اور حضور رو رہے ہیں داڑی مبارک پر آنسوں کے کترے گر رہے ہیں رب کریم نے فرمایا جبریل جائیے نہ اور میرے محبوب سے پوچھئے کہ محبوب کو کس چیز نے پریشان کیا حالانکہ اللہ جانتا ہے حالانکہ اللہ جانتا ہے حضرت جبریل امینہ عزیر بارگاہ ہوئے یا رسول اللہ کس بات نے پریشان کیا جبریل میں غم امت میں پریشان ہوں کہا محبوب سے کہہ دیجئے اے جبریل محبوب کی بارگاہ میں کہہ دیجئے وَلَصَوْ فَيُوتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْدَا آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اب یہ آیت آئی تو نبی پاک نے کیا فرمایا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں بھی اتنی دیر تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری ساری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے اس لیے تو فاضل بریل بھی فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد اجابت کا جوڑا انعیت کا سہرہ دلن بن کے نکلی دعا محمد اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے آپ نے کسی سے پوچھا کہ قرآن مجید میں سب سے امید والی آیت کونسی ہے تو اس نے کہا کہ یہ آیت امید والی ہے اللہ فرماتا ہے میری رحمت سے نہ امید نہ ہونا تو امام زین العابدین فرمانے لگے تمہاری بھی بات ٹھیک ہے لیکن اگر مجھ سے پوچھو تو سب سے امید والی آیت ہے رب فرماتا ہے معبوب میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم اپنے رب سے راضی ہو جاؤ یہ سب سے امید والی آیت ہے اور حضور نے فرمایا میں جب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک سارے غلام جنت میں نہ جلے جائیں اور پھر اللہ کریم نے فرمایا معبوب ہم آپ کو چھوڑیں گے جو لوگ کہتے ہیں آپ کو چھوڑ دیا فرمایا علم یجد کا یتیمن فعابا کہ ہم نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر اپنی آگوش رحمت میں جگہ دی معبوب ہم نے آپ کو یتیم پایا پھر جگہ دی آگوش رحمت میں آپ کے پیدائج سے پہلے والد چلے گئے چار سال کے تھے تو والدہ چلی گئی آٹھ سال کے تھے تو دادہ چلے گئے تو ہم نے آپ کو اپنے آگوش کرم میں جگہ دی ہم نے آپ کو دوری یتیم بنایا ہر جگہ پہ رب نے آپ کے لئے اسباب بنائے آپ کے گرد خدا کی رحمت کا حالہ رہا وَوَجَدَكَ دَالًا فَحَدَا اور ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور پھر اپنی طرف رستہ بھی عطا کیا پھر وہ رہ بھی عطا کی فرمایا وَوَجَدَكَ آئِلًا فَعَغْنَا اور ہم نے آپ کو حاجت من پایا تو محبوب پھر ہم نے آپ کو غنی کر دیا پھر ہم نے آپ کو غنی کر دیا ہے کنات دے دی ہے بے نیاز کر دیا ہے فَعَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْحَرْ اے میرے پیارے محبوب کسی یتیم پر سختی نہ کیجئے وَعَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرْ اور کسی سائل کو نہ جھڑکیے جو آتا جائے لے کے جاتا جائے اس لئے تو حضرت عنص بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے فرماتے ہیں سارا کچھ حضور سے سنا ہے لفظ اللہ نہیں سنا نہیں ہے یہ جملہ نہیں سنا حضور نے کسی سائل کو جھڑکا بلکہ اس کو بھی نہیں جھڑکا صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت عنص بن مالک فرماتے ہیں کہ نجرانی چادر حضور نے اوڑ رکھی تھی آپ نے کند مبارک پہ رکھی تھی تو ایک شخص نے پکڑ کے کھینچی اور میں دیکھ رہا تھا کہ حضور کی گردہ مبارک پہ اس کا نشان رہ گیا ہے اور جب حضور نے پلٹ کے دیکھا تو وہ کہنے لگا مجھے کچھ دیجئے میں مانگنے والا ہوں میں سائل ہوں یہ مسلم شریف کی حدیث ہے وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَاطَنْ هَرْ مَحْبُوب کسی مانگنے والے کو نہ جھڑکیے تو اس نے مانگا کس طرح چادر کھینچ کے گلے میں نشان ڈال کے حضور کچھ دیجئے تو حضرت عنص بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب حضور نے اس کی طرف توجہ کی اور اس کی بات سنی تو حضور کے لبوں پہ مسکراہت تھی اس نے ایک چادر کھینچیا پھر بھی لبوں پہ مسکراہت تھی فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث اور اے محبوب اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کیجئے چرچہ کیجئے پھر میرے رسول نے چرچے کیے فرمایا میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں میں فخر کے طور پہ نہیں کہتا فرمایا سارے دنیا قیامت میں میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی پر میں فخر نہیں کرتا پھر حضور نے اس آیت کے تحت فرمایا اللہ کی نعمت کا ذکر کیا فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں ہی سفارش کروں گا اور اللہ میری ہی سفارش قبول کرے گا پر میں فخر کے طور پہ نہیں کہتا اور فرمایا علا وانا حبیب اللہ خبردار ہو جاؤ میں ہی اللہ کا محبوب بن کے آیا پھر حضور نے اس ساری باتیں بیان فرمایا اس سے آگے پھر سورہ علم نشرہ فرمایا علم نشرہ لکسد رک اے محبوب کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کھول نہیں دیا کشادہ نہیں کر دیا وَوَدَعْنَا اَنْكَوِزْرَك اور ہم نے آپ کے سارے بوجھ اتار نہیں دیئے اللذی انکدہ زہرک وہ جس نے آپ کو بوجھل کر دیا تھا آپ کی پیٹ مبارک کو جو بہت زیادہ بوجھ تھے تبلیغ کے اور یہ اتنے کام ان سب میں ہم نے آپ کی مدد نہیں کر دی وَرَفَعْنَا لَقَذِكْرَك اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلاند نہیں کر دیا وَرَفَعْنَا لَقَذِكْرَك ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلاند نہیں کر دیا جب یہ آیت اللہ نے میرا ذکر کس طرح بلاند کیا ہے تو حضرت جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ رب فرماتا ہے جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں آپ کا بھی ذکر کیا جائے اس طرح اللہ نے اس سورہ مبارکہ کہند اور پھر ارشاد فرمایا فَإِنَّمَعَ الْأُسْرِ يُسْرًا اِنَّمَعَ الْأُسْرِ يُسْرًا بے شک ہر مشکل جب آپ فرائضِ نبوہ سے فارغ ہو جائیں تو پھر آپ حسبِ معمول ریاضت میں لگ جائیں وَإِلَىٰ ربی کا فرغ غب اور اپنے رب کی طرف راغیب ہو جائیں آگے سورہ وَتِّین ہے اس میں اللہ تعالی نے وَتِّینِ وَالزَّيْتُونِ وَتُورِ سِنین فرمایا قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور قسم ہے تُورِ سینہ کی وَحَاظَ الْبَلَدِ الْأَمِين اور اس امن والے شہر کی لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَخْسَنِ تَقْوِيم بے شک ہم نے انسان کو بہترین اعتدال پر پیدا کیا ہے بڑا ہی سونا بنایا ہے اتنی قسمیں کھا کے کہ انسان تجھے بڑا ہی سونا بنایا ہے اخسانے تک بہترین اعتدال پر سُمَّرَدَدْنَاهُ اصفالہ صافلین پھر ہم نے لٹا دیا اس کو پس تترین حالت کی طرف پیدا بھی بڑا خوبصورت کیا ہے بڑا شانم والا کیا ہے لیکن اگر یہ گناہ کرے اگر یہ انسانیت کے اصول ہی بھول جائے تو پھر اگر یہ لٹایا جاتا ہے تو پھر اصفالہ صافلین پر لٹایا جاتا ہے یوں سمجھ لیں کہ گرالہ کام کرے تو پھر اِنَّ اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ پھر سب سے زیادہ عزت بھی اسی انسان کی ہے اور اگر یہ کفر کرے نفاق کرے ظلم کرے تو پھر ایک دے گا قرآن نے کہا لائکا کل انعام یہ جانور ہے بلہم عدل بلکہ جانور سے بھی بتر ہے بنایا تو بڑا پیارا تھا لیکن پیارا بن کے بھی تو رہنا چاہیے تھا اس نے خود اصفالہ صافلین کا رستہ کیوں اختیار کیا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے فرمایا ان کے لیے وہ عجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا آگے بڑھتے ہیں پھر آگے سورہ الک ہے اکرب اسم ربک اللہ ذی خلق یہ وہ سورہ مبارک ہے جو سب سے پہلے غار حرام حضرت جبریل امین علیہ السلام لے کے آئے تھے اس سورہ مبارکہ میں علم کا ذکر ہے اور کہا گیا ہے کہ پڑھئے اپنے رب کا نام لے کر تو یہ سورہ مبارکہ میں بتاتی ہے کہ علم سے انسان کا شگف ہونا چاہیے وہ پہلی آیت قرآن مجید کی پہلی سورت جو آئی تو اس نے بات علم کے کی تو سیکھیں اور سیکھنے کے لیے علم حاصل کریں باتیں کرنے کے لیے نہیں اپنی بڑھائی کے لیے نہیں سیکھنے کے لیے آگے سورہ قدر ہے انہا انزلناہ فی لیلت القدر فرمایا بے شاکھ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا کسی تفسیر کی ضرورت نہیں کیا بات ہے ارشاد فرمایا وما دراکما لیلت القدر اور آپ کیا جانے کے شب قدر کیا ہے لیلت القدری خیر من الف شہر فرمایا شب قدر بہتر ہے ہزار مہینوں سے ایک رات ہے اور بہتر ہے ہزار مہینوں سے تنزل الملائکہ تور روح اترتے ہیں اس میں فرشتے روح القدس فیہا اس میں بیذنی ربیم اپنے رب کے حکم سے من کل عمر ہر کام کے لئے رزق بانٹتے ہیں خیر بانٹتے ہیں کرم بانٹتے ہیں ہر کام کے لئے اترتے ہیں سلام انہیہ حتیہ مطلع الفجر یہ سرہ سر سلامتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے تو رمضان کی آخری دس راتوں میں زیادہ تر بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ شب قدر ہوتی ہے آخری جو تاک راتے ہوتی ہیں آخری دس دنوں میں تو کوشش کریں کہ ان ایام کے اندر لیلت القدر کو تلاش کریں اور قرآن مجید پر اگر ہم غور کریں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ پر اتنا غور کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے تو اعتقاف کا مقصد ہی شب قدر کی تلاش قرار دیا کہ شب قدر کو تلاش کرو وہ رات اگر تمہیں مل گئی تو وہ ہزار مہینوں سے افضل اسے ڈھونڈو جو اسے پا گیا وہ بڑی مراد کو پہنچ گیا پھر اس سے آگے سورہ بیینہ ہے اس صورت میں بھی مختلف مضامین کے ساتھ ایک بات آخر میں جو بیان کی گئی وہ بری قابل توجہ ہے ارشاد فرمایا کہ ان اللہذین کفر ہو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا من اہل الكتاب والمشرقین اہل کتاب سے اور مشرقین میں سے فی نار جہنم خالدین فیہا وہ آتش جہنم میں ہمیشہ رہیں گے علائقہ ہم شر البریہ فرمایا یہ ساری مخلوق سے بہتر ہیں کفر کرنے والے ساری مخلوق سے بہتر ہیں ان اللہذین آمنوا عاملوا صالحات علائقہ ہم خیر البریہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمال کرتے رہے وہ ساری مخلوق سے بہتر ہیں پیچھے جو سورت تین میں ذکر آ رہا تھا اس آیت نے اس کی مزید تفسیر کر دی فرمایا جو مشرق ہو جائے انسانیت کے وصول بھول جائے جو کفر کرے ظلم کرے وہ ساری مخلوق سے بتر اور جو نیک کام کرے اللہ اور اس کے محبوب کی اطاعت کرے وہ ساری مخلوق سے بہتر ہے جزاؤہم اندہ ربہم جنات ان کی جزاؤں ان کے رب کے پاس باغات ہیں عدنین تجری من تحت تحال انہار جو ہمیشہ رہنے والے ہیں جن کے نیچے نہریں بہری ہیں خالدین فیہا بداووس میں ہمیشہ رہیں گے رضی اللہ انہم وردو ان اللہ تعالی ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے ذالک لی من خشیہ ربہ اس لیے کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس سے آگے صورت الزلزال ہے اس کے اندر اللہ تبارک وطالہ نے وقوع قیامت کا ذکر فرمایا ہے کہ جب زمین تھر تھرا جائے گی اور اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی ازازل جب زمین شدت کے ساتھ کام پہ گی اور اپنے بوجھ باہر پھینکے گی وقال الانسان مالہ تو انسان کہے گا ہائے میرے ساتھ کیا ہوا یہ کیا بنا اس کا تو خیال تھا نا کہ ابھی بڑا دور ہے یہ رستہ لیکن یہ کیا بنا یہ سوچے گا یوم ایزن تحدث و اخبارہ اس روز وہ بیان کر دے گی اپنے سارے حالات بیان رب کا او حالہ بے شک آپ کے رب نے اسے یہی حکم بھیجا ہے تو ارشاد فرمایا یوم ایزن یستر الناس و اشتا تلی یرو اعمالہم اس روز پلٹ کے آئیں گے لوگ گروہ در گروہ تاکہ انہیں دکھائے جائیں ان کے عامال لوگ آئیں گے انہیں بتایا جائے گا یہ تمہارا نام آیا مال پڑھا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اسے بھی دیکھ لے گا چھوٹی سی چھوٹی نیکی کاجر ملے گا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذرہ تن شر رہی اور جس نے ذرہ برابر شر کیا ہوگا اسے بھی دیکھ لے گا اس سے آگے سورة آدیات ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی قسمیں اٹھا کے فرما اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَقَنُود بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرہ ہے یہ بڑا ہی ناشکرہ ہے اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ یہ بھی یاد رکھنا کہ کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب نکال لیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے وَحُسِّلَ مَا فِي الصُدُور اور ظاہر کر دیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے اس وقت کو تو یاد رکھ قبروں سے بھی سارا کچھ باہر آ جائے گا اور جو تم نے سینوں میں چھپایا ہوا تھا وہ بھی سارا کچھ باہر آ جائے گا آگے پھر صورت القاریہ ہے اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ہی تذکرہ ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا فَا امَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ پر جس کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے فَا ہوا فِي اِشَتِ الرَّادِيَ تو وہ دل پسند مسررت میں ہوں گے ایش میں ہوں گے وَا امَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ تو جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے فَا اُمْهُ حَاوِيَا ان کا ٹھکانہ حاویہ ہے وَمَادْرَاكَ مَاہِيَا تمہیں کیا پتا وہ حاویہ کیا ہے نارن حامیہ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے پھر آگے صورت تقاثر ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی غفلت کا ذکر فرمایا ہے فرمایا یہ اتنا غافل ہو جاتا ہے اَلْحَاقُمُ التَّقَاصُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرِ کے قبروں کا مو دیکھ لیتا ہے یعنی مرتے دم تک کمائی کرتا رہتا ہے آخری وقت آ جاتا ہے لیکن یہ بات کو سمجھتا ہے نہیں اور آخر میں فرمایا اسی صورت میں پھر ضرور پوچھا جائے گا اس دن جملہ نعمتوں کے بارے میں قیامت میں اللہ ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے سوال کرے گا طلب کرنے کی دوڑ میں ہی لگے نہیں رہنا چاہیے پچھلی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے آگے سورہ اثر ہے اور اس مختصر ترین صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا مضمون سمیٹ دیا فرمایا اِنَّ الْإِنسَانَ لَا فِي خُسْر بے شک انسان نقصان میں ہے اِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا سِوَائِ ان لوگوں کے جو ایمان لائے وَعَمِلُوا صالحات اور نیک آمال کیے وَتَوَاسُو بِالْحَقِ وَتَوَاسُو بِالْسَبْر پھر ایک دوسرے کو حق کی تلقین بھی کرتے رہے اور اس رستے میں آنے والی مشکلات پر صبر کی تلقین بھی کرتے رہے صحابہ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو سورہ اثر کی تلاوت کرتے تھے اس میں دین کا پورا اسلوب بیان کیا گیا ہے ایک تو ایمان لاؤ دوسرا نیک آمال کرو تیسرا پھر حق بعد کی تبلیغ کرو یعنی دین کی شاد میں اس حال ہو اور چوتھا جب تم یہ کام کرو گے تو پھر مشکل بھی آئے گی تو اس مشکل پر صبر کرو تو یہ صورت جامع ہے اور مختصر ترین الفاظ کے اندر بہت بڑا پیغام ہمیں دیتی ہے آگے پھر صورت الامزہ ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مال گن گن کے رکھنے والے اور جمع کرنے والے لوگوں کی برائی بیان کی ہے اور ان سے کہا ہے کہ بچو بھڑکتی ہوئی آگ تھے اللہ تی تتالی والا الافیدہ جو دلوں تک پہنچ جائے گی جو قیامت میں تمہاری روحوں کو جس سے تکلیف پہنچے گی اس سے آگے صورت الفیل ہے صورت الفیل کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ایک شخص تھا اب رہا جو اپنا لشکر لے کے آیا تھا ماز اللہ کعبے کو گرانے کے لیے تو بڑے بڑے ہاتھی اس کے ساتھ تھے تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے ابابیل بھیجے ان کے موہوں میں کنکر تھے انہوں نے وہ کنکر برسائے تو وہ ہاتھی مار گئے اس صورت میں اس کا ذکر ہے کہ آپ نے ملاحظہ نہیں کیا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا آگے پھر صورہ ایک قریش ہے اللہ تعالیٰ نے صورہ مبارکہ کے اندر اہل ایک قریش کو تنبیہ کی ہے کہ اللہ نے تمہیں بڑے بڑے تجارت کے موقع دیئے تمہارے لئے بڑی آسانیاں کی ہیں الفت پیدا کی ہے تو اب تم بھی اس طرح کرو رب حاضل بیت اس گھر کے خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرو یہ جو گھر ہے اس کا جو رب ہے پھر تم بھی اس کی عبادت کرو تمہیں اللہ نے بڑا نوازہ ہے اللہ زی ات آمہم من جو جس نے رزق دیا ہے اور فاقے سے نجات دی ہے و آمانہم من خوف اور تمہیں فتنے اور خوف سے امن دیا ہے تو تم بھی اب عبادت کرو نا بہت سارے لوگ ہیں جو نعمتیں لیتے جاتے ہیں پر عبادت پر تفجیو نہیں کرتے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے تھوڑے رزق پر رازی ہو جائے وہ بھی تمہاری تھوڑی عبادت پر رازی ہو جائے تو فرمایا کہ فَلْيَابُدُوا رَبَّهَا ظَالْبَیْتَ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّن جُوْئِمْ وَآَمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفِ تم بھی پھر کعبہ کے رب کی عبادت پر توجہ دو پھر آگے حورت المعون ہے اس میں اللہ تعالی نے ہمیں اخلاقیات کا درس دیا ہے فرمایا عَرَائِتَ اللَّذِي يُقَذِّبُ بِدِّين کیا آپ نے دیکھا جو جھٹلاتا ہے روز جزا کو فَذَالِكَ اللَّذِي أَدُعُ الْيَتِيمِ پس یہی وہ بدبخت ہے جو دھکے دے کر نکالتا ہے یتیم کو وَلَا يَحُدُّ عَلَا تَعَامِ الْمِسْكِينِ اور ترغیب دوسروں کو نہیں دیتا غریب کو کھانا کھلانے کی فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينِ اور فرمایا ان نمازیوں کے لئے بربادی ہے اللَّذِي هُمْ أَنْسَلَاتِهِمْ سَاهُونَ جو اپنی نمازوں کی ادائیگی سے ہی غافل ہیں جو بھول گئے اپنی نمازوں کو اللَّذِينَهُمْ جُرَاعُونَ جو ریاکاری کرتے ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اور برتنے کی چیز بھی کسی کو نہیں دیتے کسی کو برتن تک دینے کو تیار نہیں برتنے کی ذرا سی چیز بھی دینے کو تیار نہیں پھر آگے سورہ کوسر ہے پھر میرے رسول پاک کی شانوں کا ذکر فرمایا پھر حضور کی عظمتوں کا بیان نبی پاک علیہ السلام کے جب صاحب زادے کا وصال ہو گیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ کوئی نہیں ماذا اللہ یہ تھوڑی دیر کی بات ہے ان کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں تو نام آگے کیسے چلے گا یہ تو ماذا اللہ ابتر ہیں نسل ختم ہو گئی تو اللہ کریم نے فرمایا محبوب بے شک ہم نے آپ کو خیر کسیر عطا فرمائی خیر کسیر کے بڑے معنی ہیں محبوب ہم نے بڑی شانیں دی بڑی عظمتیں دی بڑا نوازہ پس آپ اپنے رب کے لئے نماز پڑھیں اور قربانی کریں بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا آپ کا دشمن کہاں گئی ابو جہل کی اولاد کون کہتا ہے کہ میں عطبہ عطبہ شعبہ کی اولاد کون کہتا ہے کہ میں یزید کا بیٹا ہوں دشمن ہی جر کٹا ہے آگے صورت القافرون ہے قافرون نے ماذا اللہ کچھ اس طرح کی باتیں بھی شروع کر دی تھی کہ کچھ دن آپ ہمارے رب کی عبادت کریں ہمارے بتوں کی ماذا اللہ تو کچھ دن ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے تو فرمایا نہیں نہ تم اس کی عبادت کرو اس کی میں کرتا ہوں اور نہ میں اس کی کر سکتا ہوں جس کی تم کرتے ہو فرمایا تم کروگے نہیں جو تمہیں میں دعوت دے رہا ہوں اور میں کر نہیں سکتا اس لیے کہ وہ باطل معبود ہیں تو آخر میں فرمایا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينُ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے تم اس دعوت پہ تو آ جاؤ لیکن وہ کام نہیں ہو سکتا تو یہ صورت قافرون آگے صورت نصر ہے اس صورت مبارکہ کے بارے میں اکثر مفسرین نے کہا کہ فتح مکہ کے موقع پہ آئی کہا ازا جا نصر اللہ والفت جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچی وَرَائِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ تو آپ دیکھ لیں گے لوگوں کو کہ وہ دین میں فوج در فوج دا کے لوگ اور جب اللہ اتنی فتح دے تو پھر اللہ نے کیا سکھایا فرمایا فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَقْفِر فَصَبْ اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کریں اور اس سے بخشش کا سوال کریں اِنَّهُ قَانَ تَوَّابَ بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے آگے صورت لہب ہے اس صورت کے اندر جب ابو لہب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بید بھی کی اور ماذا اللہ یہ کہا کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو اللہ تعالی نے اس کی اور اس کی بیوی کی مزمت کو بیان کیا کہا ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ و برباد ہو گیا اس صورہ لہب کے اندر اس کا ذکر ہے پھر اللہ کریم نے فضل کیا تو صورہ اخلاص آگئی کیا بات ہے کافر پوچھنے لگے تمہارا رب کس طرح کا ہے ماذا اللہ کیا کیفیت ہے کس چیز کا بنا ہے کیا خوبصورت ہے اور اللہ کی کیا شانوں کا ذکر ہے فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے اللہ السمد اللہ بے نیاز ہے لم يلد ولم يولد نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا فرمایا ولم يقل لہو کفون احد اور اس کا کوئی ہمسر نہیں میں ترجمہ کروں تو یوں کروں گا کہ اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں اس جیسا اس کا کوئی ہمسر نہیں کوئی ہم پایا نہیں ایک صحابی کے مقتدیوں نے وہ امام بھی تھے تو ان کے مقتدیوں نے شکایت کی کہ ہر رکت میں صورت اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیوں تم ہر رکت میں یہی پڑھتے ہو کہا جنہا ہے یا رسول اللہ مجھے اس سے محبت ہی بڑی ہے فرمایا صورت اخلاص سے پیار کرتے حضور بڑھا فرمایا پھر یہ تمہیں جنت میں لے جائے گی ساتھ اور فرمایا جو اس سیورہ مبارکہ کو تین دفعہ پڑے گا اللہ پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرما قلخو اللہ وحد اے محبوب کہہ دو کہ اللہ ایک ہے اللہ السمد اللہ بینعاز ہے لم یلد ولم یلد نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا ولم یقل اللہ حقف ونہد اور اس کا کوئی ہمسر نہیں آگے صورہ فلق اور ناس ہیں اکثر مفسرین نے لکھا یہ دونوں صورتیں کٹھی نازل ہوئیں ہر جادو سے ہر شر سے ہر چیز سے بچنے کے لیے دونوں صورتوں کا ہمیشہ وظیفہ کرنا چاہیے سیدہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں فرماتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صورت اخلاص صورہ فلق اور صورہ ناس یہ رات کو پڑھ کے اپنے آتوں پہ پھوک لیتے تھے اور پھر جہاں جہاں تک دست مبارک پہنچتے تھے وہاں وہاں تک حضور پھیرتے تھے جسم میں حضور کے تو دست مبارک ہر جگہ پہنچتے تھے لیکن ہمارے لیے بتایا کہ جہاں جہاں پہنچ سکتے ہیں وہاں وہاں حضور پھیرتے تھے اور بچوں پر بھی پڑھ کے دم کرنے کے لیے روایات موجود ہیں صورہ فلق اور صورہ ناس تو بڑی خوبصورت صورتیں ان کو یاد کرنا چاہیے ہر وقت ان کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کریم نے صورہ فلق کے اندر اشارت فرمایا قلعوذ برب الفلق آپ ارض کیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں صبح کے پروردگار کی من شر ماں خلق ہر اس چیز کے شر سے جیسے اس نے پیدا کیا ہے اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے شر سے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں ومن شر غاسق ازا وقب اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے زیادہ شر رات کو پھیلتا ہے زیادہ گناہ رات کو ہوتے ہیں رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ پھیل جائے ومن شر نفع ساتف الوقد اور ان کے شر سے جو پھونکے مارتی ہیں گرہوں پر جب جادو کرتے تھے نا دور جہلیت میں لوگ تو وہ گرہ لگا کہ اس میں پھوکتے تھے فرمایا ان کے شر سے بھی پناہ مانگتے ہیں ومن شر حاسد ان ازا حسد اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرے جو لوگ یہ پڑھتے ہیں تو جو بھی جادو ٹونا کریں گے وہ سب انشاءاللہ تعالی دور ہو جائے گا پھر آگے ارشاد فرمایا کل آعوذ برب الناس اے حبیب برز کیجئے میں پناہ لیتا ہوں سب انسانوں کے پروردگار کی ملک الناس سب انسانوں کے بادشاہ کی الہ الناس سب انسانوں کے معبود کی من شر الوسواس الخناس بار بار وسوسہ ڈالنے والے بار بار پسپا ہونے والے کشہر سے جو بار بار پیچھے پسپا کیا جاتا ہے شیطان بھگایا جاتا ہے پھر پسپا ہو کے پھر آتا ہے پھر حملہ کرتا ہے اللہ جی وصوی صفی صدور الناس وہ جو وصو سے ڈالتا رہتا ہے لوگوں کے دلوں میں من الجنت والناس خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو صدق اللہ العظیم صدق اللہ العظیم صدق اللہ العظیم بے شک رب کریم نے جو کہا وہ سچ فرمایا حق فرمایا بے شک قرآن راہ ہدایت ہے بے شک قرآن ہی سے قیامت تک ہدایت ملے گی بے شک قرآن ہی ہدایت کا سرچشمہ ہے بے شک قرآن ہی کے ذریعے اللہ قوموں کو روج دے گا بے شک قرآن کو چھوڑ کر ہی لوگ زوال پذیر ہوں گے بے شک قرآن ہی قول فیصل ہے بے شک قرآن ہی سچی کتاب ہے بے شک قرآن ہی ہدایت کا سلسل چشمہ ہے اللہ ہمیں قرآن کے سمجھنے میں خطاؤں سے محفوظ کرے قرآن مجید کو پڑھنے میں سننے میں جا ہم نے غلطیاں کی اللہ ہم سے درگزر فرمائے اللہ تعالیٰ اسے ہم سے قبول فرمائے اللہ کریم اس کے ذریعے امت مسلمہ کو روج عطا فرمائے اللہ ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو قیامت تک پوری دنیا کے مسلمانوں کو قرآن سے وبستہ رکھے آخر دعویٰ عن الحمدللہ رب العالمين